براظرانی اسلام آج کے درس میں ہمارا موضوع جو ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ قائدہ ہے کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا جب تک اتنو چیزیں نہ ہوں پہلی جیب یہ ہے کہ اخلاصو یعنی خالص اللہ کے لئے ہو اور دوسری جیب یہ ہے اخالصا و سوابا اور موافق ہو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمل کتنا اچھا ہو لیکن حضور کی سنت کے مطابق نہ ہو تو اس کا کوئی فیدہ نہیں بلکہ اُلٹا آزار سیدنا علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے ودو رکعات پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نہ پڑھو اس نے کہا حضرت دنی کیا بات ہے آئیوز بنی اللہ علیہ السلام خدا مجھے نماز پڑھنے پہداب دیں گے انہیں فرمایا تو مجھے سمجھا تو مجھے نماز پڑھنے پہداب نہیں دیں گے حضور کی مخالفت پہداب دیں گے کہ جب حضور نے یہاں کوئی نماز نہیں پڑھی عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی تو تم کم پڑھ رہے ہو تو جب مخالفت کرو کہ زنتِ حضور اللہ کی قضا پائے گا اسی طرح حضرت سید النسیب رحمت اللہ علیہ نے دیکھا گے کچھ آدمی اصل کے بعد نماز پڑھنا چاہتے ہیں آپ نے میں نہ کیا انہوں نے کہا حضور پاک نے فرمایا ہے کہ مغرب سے پہلے کوئی نماز نہیں یعنی اگر سورجی بیلا ہو گیا ہے تو آپ تو منافقوں کی نماز ہے اثر کی نماز بھی اثر کی نماز میں آپ لیٹ کر سکتے لیکن اگر اثر پڑھ رہی ہے تو پہلے کوئی دور کو آتی مغرب پڑھے مغرب یہ پاہ نماز پڑھے اور یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتباہ کے بارے میں پورے قرآن بے نظر دارے تو یہی حکم ملے گا اور ساتھ یہ بھی تاقید اور تشدید آئے گی کہ وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ مَنْ عَسُولَهُ جو آدمی نافرمانی کرے یُدْخِرُ اللَّهُ الْنَّاسِ اس کو آپ کی جہنم میں داخل کیا جائے گا حضور پاک نے ایک دن فرمایا کُلْ اُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ اِلَّا مَنْ عَبَا کہ میری امت جو ہے قلمہ پڑھنے والی سب اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا مگر وہ جیسے عبا تو شامل مجھا من عبا یا رسول اللہ عبا سے کیا بران ہے اور پھر میں من عدا علی جیسے میری عطاق کی وجلت میں جائے گا ایسے عطاق علی کی وہ عرکار کیا ہوں اور اسی طرح آپ یہ اندالہ لگائیں کہ یہ بھی حدیث ہے ہم نے فرمایا حضرت عرس کی روایت ہے کہ اِنَّ اللَّهَ حَجَبَتْ تَوْبَتْ أَلْكُلِّ لِي بِدَعْتِ اللَّهَ بِدَعْتِي اُن سَ توبہ کے دیئے بھی پردہ جال رہے تھے اور توبہ بھی نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے یاد رکھو کہ بڑے سے بڑا گناہ ہے زنا ہے قدر ہے چوری ہے ڈاکہ ہے آدمی کو کبھی کبھی خیال آتا ہے برا کاو ہے میں توبہ کروں اور اللہ توبہ قبول بھی کر رہے تھے من تاب اتاب اللہ علیہ جو بھی توبہ کرے اللہ وہی توبہ کو کبول فرماتے ہیں اور بیدادی جو ہے وہ توبہ نہیں کرتا اس لئے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں نیکی سے کیسے توبہ کرے اب دیکھو نا میلات کرتے ہیں تو میلات بدت ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا نصرابہ نے کیا دیکھے فقا رہے ہیں اور حلوے دقسیم ہو رہے ہیں اور جلوز نکالے جا رہے ہیں یہ سب بیداد ہے اب اس کو وہ اس سے توبہ کر رہے ہیں کیسے توبہ کرے وہ وہ سمجھتا ہے میں نیکی کر رہا ہوں میں تو اس لئے یہ سے حضور قرآن ہی کر رہا ہوں اس لئے یہ توبہ والے کو بیداد کی توفیر بھی نہیں ہوتی اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ لا اقدر اللہ علی صاحب بیداد لا صلاة ولا صومن ولا حجن ولا عمرتن ولا صرفن ولا عدل اللہ بیدادی کی نہ تو نماز قبول کریں گے نہ رضا نہ عمرہ نہ حج اور نہ اس کا کوئی فردن نفر قبول ہوا اسی لئے یہ صحیح حدیث مبالک میں ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں قیامت والے دن حعود کاؤسر میں کھڑا ہوں گا اور اپنی امت کو حعود کاؤسر کا پانی پینا رہا ہوں گا دعا کر اللہ کے حال میں بیٹھے ہو کہ اللہ ہمیں بھی حعود کاؤسر اور حضور کے ہاتھوں سے نصیب کریں یہ بڑا ایک آپ کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے کہ آپ اللہ کے حرم میں ہیں اللہ کے قابے میں ہیں مسجد الحرام میں ہیں حضور کی محبوب ترین جگہ پہ ہیں اور حضور کی ودادت بھی اسی شہر میں ہوئی ہے تو یہاں بھی اگر آپ نے دعائیں نہ مانگی اور توبہ نہ کی تو پھر بدکشمتی ہو لیکن شرط یہ ہے کہ سچ یہ دل سے ہو مثل کے علاقے کی ایک بہت بڑی مغنیہ گانے والی نے ایک دن نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ جہان لوگ پکے جاتے ہیں مغنیہ کرتے ہیں ہم بھی تو کریں اور نے کہا بیٹی سارا دن تو تم گانے میں جہنے ملے دی ہو تم مغنیہ کر کے کیا کروگی اور نے کہا میں مسلمان تو ہوں یہ الگ بات ہے کہ میں گناہ گار ہوں لیکن میں مسلمان تو آپ کا خرچہ بھی سارا میں دوں گی ٹکٹ کا بھی ہوتن کا بھی اور انہوں نے پہ بھی ساتھ چاہتے ہیں کیونکہ میں اکیلے بغیر محرم کے نہیں جا سکتی بہرحال وہ برے پہ آگئے تواف کیا صفحہ بروا دورے دور کا عزواجیب تواف بڑی اس وقت تحجد کا وقت بھی ہو گیا تو اس کا باپ بڑا تھا وہ تو تھک گیا انہوں نے کہا بیٹی میں تھا اور نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم ہوتن کے جاؤ آرام کرو میں اب یہاں رہوں گی نماز بھی پڑھوں گی اور ہی شراب پڑھ کے لکھنوں گی انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب وہ کہتی ہے کہ میں بلکل قابض اللہ کے سامنے بیٹھی ہوں آز بڑے دور سے توبہ کا وحی ہوں میرے آسو بہر رہے ہیں وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کعفہ میری اندر جا رہا ہے بار آرام کہتی ہے اسی طرح اسی شوق دوک سے میں نے نماز پڑھی پھر تلاوت قرآن کی پھر اشراق پڑھا وارد ہے ایک راستے سے جا کے میں نے اپایا بردہ خریدہ بگر بردہ بردہ تو نہیں کرتی تھی اور نے کہا بیٹی مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے بردہ لیا ہے لیکن یہ کب تک رہے گا اور نے کہا بس آج کے بعد دل اقداری بھی بند اور میری ہر چیز ختم جب کعفہ پر لگیا ہے تو باکہ آپ بیمان ہونے کی جاتھ رکھتے ہیں آپ اینان ہوں گے کہ وہی لڑکی مثل میں اس نے مدرسط البنات قائم گیا جس سے ہزاروں بچیوں نے قرآن پڑھا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ آدمی دل سے دیکھیں اگر دل سے نہ ہو رسما نہ ہو یا اللہ توبہ 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 یہ توبہ نہیں ہوتی نا یہ توہر درسن مسیح فرماتی ہے کہ ہماری جو توبہ ہے یہ تو یہ سمعات کا تقاضہ کر دیں کہ ہم اس سے پھر توبہ کریں کہ ہم ملاک کر رہے ہیں اللہ سے توبہ کا معنی یہ ہے کہ آدمی گناہ چھوڑ دے اور ایندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکہ ارادہ کر دیں پھر کیا کہ توبہ قبول ہوتی ہے اور بتاتی جو ہیں وہ کیسے توبہ کریں اس لئے حضور فرماتے ہیں کہ میں ہاؤز کاؤسر پہ ہوں اور میں اپنی امت کو پانی دے رہا ہوں کچھ لوگ آ رہے ہیں ہاؤز کاؤسر کی طرف اور مرائقہ ان کو تھکے دے کے دور کر رہے ہیں میں نے مرائقہ جو میرے ساتھ کھڑے ان سے پوچھا بھی کیوں ہو تو میرے امتی ہیں ان کو کیوں دھکے دے رہے ہو تو ان نے کہا کہ حضور اتنکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد ان نے کیا کیا بدتیں کی ہیں یہ بدتی لوگ ہیں جن نے بدتیں ایجاد کی کسی نے امام جعفر کے نام پہ کونے پکانے کی بدتیں ایجاد کی کسی نے ہر سال قبلوں پہ غلاب ڈالنے کی کیونکہ آج قابل پہ غلاب ڈالا جائے گا تو یہ اپنے پیر کی قبل پہ غلاب ڈالیں گے اس سے بہتا قابل کیا ہو سکتا ہے قابل اللہ میں غلاب جو ہے کیونکہ حضور کے زمانے میں تھا اور حضور نے انکار نہیں کیا دل یہاں جائز ہو گیا لیکن کسی قبل پر تو حضور کے زمانے میں کب غلاب نہیں جانا گیا بلکہ آپ بی بی عیشہ برماتی ہیں میں احیران تھی کہ موت سے قبل آپ بار بار کہہ رہے لعن اللہ الیہود والنسارہ اتخذوا قبورہ انبیائیہم مساجدہ اللہ الیہود والنسارہ بن لانت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبل کو اسی جگہ بنا لیا اور حضور دعا کر رہے دیکھا اللہم لا تجعل قبری وسنی یعبد یا اللہ میری قبل کوئی شدہ گانا بنانا تو حضور فرماتے ہیں کہ جب ان نے کہا یہ بیدہ دی ہے میں نے کہا سحکا سحکا لمن غیر دینی جتے میرے دین کو میرے بات بدلہ ہے دور ہو جو مجھ سے دور ہو جو ان کو مت آنے دوری تھا اس لیے ایک مسئلہ بھی یاد لگ رہے کہ قیامت کے دن حلول شفاعت کریں گے آمانہ بللہ ہے شفاعت قبرہ بھی ہوگی اور شفاعت صغرہ بھی ہوگی کئی شفاعتیں ہوگی صرف ایک شفاعت نہیں ہوگی سب سے بڑی شفاعت جو ہے وہ تو پہلی ہوگی جیسے سب کو پیدا ہوگا مسلمانوں کو بھی ہوگا گفوں کو بھی ہوگا کہ حساب شروع ہو گیا اس کے بعد جو ہیں میں بار بار سبارش کروں گا بار بار کروں گا اللہ قبول فرمائیں گے کہ میرا مدنی میں تم سے وعدہ کیا تھا اللہ تمہیں دیکھیں جسے تم راتی ہو جاؤں گا جتنا چاہو سبارش کر لو لیکن حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ میں کسی مشرقیہ بھی جاتی کی شفاعت نہیں کروگا اب اس سے بڑی بدقسمتی ہے مددی کی کہ حضور کی شفاعت سے معلوم ہو جائے اسی طرح حضور نے فرمایا کہ المدینہ تو حرم ما بین ایر و ثور جبل ایر اور جبل اصحاب کے درمیان کا جو علاقہ ہے مدینہ کا یہ بھی حرم ہے من آبا محدثا او احدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکن والناس اجمعین جس نے میرے اس حرم مدینہ میں بدات کی اس میں اللہ کی اللہ کے فرشتوں کی اور ساری محروم کی لعنت اسی طرح ایک منافق تھا مسلمان کو ترہ کی منافق تھا یعنی ظاہری اسلام اندر کو مر اس کا ایک یہودی سے جھگڑا تھا نہم دین میں وہ منافق جو ہے اس کو یہودی نے کہا کہ دیکھو بھائی تمہارا میرا اختلاف ہے میں آنا کہ تمہارے پیغمبر کو نہیں مانتا لیکن جو حضور فیصلہ فرمادے مجھے قبول ہے حضور کی خدمت میں آئے سارا واقعہ سنیا ہے چونکہ حق جو ہے وہ یہودی کا تھا تو اللہ کا ربی تو حق کا فیصلہ کرتے ہیں وہ تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے حضور فاق نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا وہ وہاں سے باہر نکلے اور اس منافق مسئلوان سے کہنے لگے کہ تمہیں فیصلہ قبول نہیں ہے مجھے تو فیصلہ قبول ہے اور نے کہا نہیں حضور نے غور نہیں فرمایا اور توجیہ نہیں فرمائی اور چلو ایسا کرتے کہ حضور عمر کے پاس چلتے اس کا پتہ تھا نا کہ حضور عمر جلالی آدمی ہے وہ میرے مقابلے میں یہودی کو ٹھیکے گا تو مار دے گا جہاں جھوٹے حضور نے عمر کی خدمت میں آئے ان کو آگے سارا واقعہ سنایا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے نبی کے پاس کیا اس نے حق میں میرے حق میں فیصلہ کر دیا یہ تمہارا مسلمان نہیں مانتا اس نے کہا کہ حضور عمر کے پاس چلتے تمہارے پاس بھی آگئے تم فیصلہ کرو اور نے کہا اچھا میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں حضور عمر اپنے گھر میں کہے اندر سے آئے تلواز لایر منافق کی گردن میں ماری اور گردن دور جا گیری وہ وہی مر گیا وہ منافق کی جو رشتے دار تھے وہ سارے لاشنے کے حضور کی خدمت میں آگئے کہ اسلام عمر میں ایک مسلمان کو بھی راوجہ مار دیا ہے وہ کروہ پڑھتا تھا نمار پڑھتا تھا مسلمان تھا حضور عمر کو حضور نے بلایا ابھی فیصلہ نیووطا کہ اللہ کا قرآن لہتن ہوں گیا فلا ربک لا يؤمنون حتی يحکموک فیما شجر بينہم سم ملا يجدو فی انفسهم حرجا حرجا مما قضیتا ویرسلیمو تسلیما اللہ نے فرمیا میرا بدلی مجھے تیرے رب کی قسم ہے وہ مومنی نہیں جو تیرے فیصلے پر راضی نہ ہو اور راضی بھی ایسے ہو کہ پھر اس کے دل میں کوئی پرکری نہ ہو دل سے زاہر سے باہر سے راضی ہو اگر راضی نہ ہو تو پھر عمر کا فیصلہ حق کا ایسے کی سزاک تلوار ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ مدینہ میں جب دیکھا کہ خجوروں میں پیون لگا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوئی پھر ملے گا اور سال پھاری نہیں آیا حضور نے فرمایا اِنَّمَا عَلَبَشَنًا مَئِنْسَانُ ہُم اِذَا عَمَرْتُكُمْ بِي عَمَرِ دِينِكُمْ وَغُضُوْحُمْ جب دین کا عمر کا بات ہو تو مار لیں دنیا کی ہو تو تم جی اور تمہارا کام جا تو بہرحال دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور ہمارے صحیح ہمیں ایمان پر قائم رکھیں اور حضور کا عاشق بنائیں حضور کی سنت کا دیوازہ بنائیں اور بدعات سے نفرت دیں اور بدعات سے ہمیں دور کھا دیں